بک بوس کے گھر میں ایک بار پھر چڑھی جنگ وکاس اور ارچنا گوتم میں ہوئی زبرجست فائٹ وکاس نے ایک ایسا بڑا قدم اٹھایا جس کے بعد زنبول توکیر خانے دیا قرارہ جواب چلی آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ بک بوس میں کیوں مچ گیا ہے نیا بوال تو اس ویڈیو کو پورے انڈ تک ضرور دیکھنا میں چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے دوستو بک بوس کے گھر میں اب آپ کو پتا ہوگا کہ نومینیشن پرتکریہ کے سامنے آتے ہی ایک چیز تو میں آپ کو بولنا چاہوں اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہو سنبول کو تو زیادہ سے زیادہ ووٹ کر دیجئے ویڈنش ڈیک کا ٹائم ہے آپ جا کے ووٹ کر سکتے ہو دوستو نیا پروما آپ نے دیکھا ہوگا کہ بک بوس کے گھر میں وکاس اور ارچنا گوتم کیچن روم میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وکاس اتنا زیادہ ہائپ ہو گئے ہیں کہ ارچنا گوتم اور وکاس میں تو جبرجست لڑائی چھڑ گئی ہے دودھ کیا پانی کیا سب چیز گرائے جا رہے ہیں دوسری طرف وہ سنبول توکر خان سامنے کھڑی ہوتی ہیں جس کے بعد وکاس نے کچھ پانی کے چھٹ کے ان کے اوپر بھی گرا دیا اور یہی بات بگ بوس کو برا لگی اور بگ بوس نے سزا سنائی ہے وکاس کو اس کے علاوہ وکاس اور سنبول کی آج بھی زبرجست لڑائی ہوئی تھی حالانکہ وکاس غلط تھے اس معاملے میں وکاس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے تھا کہ سنبول کپرے گھر کے لئے کھانا بناتی ہے تو وکاس نے ان کو زبرجست کو بیکار کیا اور سنبول اور سریجیتا کو جانے ہی نہیں دیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا وکاس جان بجھ کر فوٹیج کے چکر میں کانٹینٹ نہ دینے کانٹینٹ نہیں دیا تو بگ بوس نکال نہ دے کیا اسی لئے ایسی حرکت کر رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی جینیونلی ارچنا گوتم اس کو پریشان کر رہی ہے اس میں سنبول کی اس میں آخر وہ سنبول پہ کیوں گصہ نکال رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ انفیر ہے بتائیے گا ضرور اپنا اپنیان نیچے کامنٹ باکس میں اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے